ناظرین بانے پیٹی ہے یہ کہ بیگم کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کے کھانے کے اندر زہر شامل کیا جا رہا ہے بشرا بی بی نے آج افسافیوں سے بات کرتے ہوئی یہ بات کی کہ ان کے کھانے کے اندر شبہ مراج والے دن تین کترے ٹوائلٹ کلینر کے ڈالے گئے جس کے بعد میرے میدے اور سینے میں تکلیف ہیں میری آنکھوں میں سوجہ نے میرے زبان پہ چھالے نکلائے مجھے کھانا پینا جو ہے وہ کڑوا لگتا ہے جس کے باعث ہو سکتا ہے کہ مجھے سلو پوائنسنگ دی جاری ہے اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جاری ہے ناظرین سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ثبوت دینے سے بھی انکار کیوں کیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے اس حوالے سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس بندے نے مجھے بتایا ہے کہ ٹوائلٹ کلینر کے تین کترے شامل کیے گئے ہیں وہ بندہ کوہ نے اس کا نام بتانے سے بھی انکار کر دیا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کلینر لال والا تھا یا نیلا والا تھا اگر نیلا والا تھا تو کیا وہ جان لے وہ پروڈٹ ہے یہاں پر ریسنل یہ بھی ایک شخص نے تضاب کی پوری بوتل پی لی تھی جس کے باعث اس کا سارا کچھ اندر کا کٹ گیا تھا لیکن پھر بھی ڈاکٹر اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کچھ ٹائم لگے گا لیکن آپ کی جان بچ جائے گی تو ناظرین کیا ٹوائلٹ کلینر کے محض تین کترے کسی کی جان لے سکتے ہیں ٹوائلٹ کلینر کے تین کترے اگر کھانے میں شامل کیے جائیں تو کیا کھانے میں اس کی سمیل آتی ہے ٹوائلٹ کلینر کے تین کترے اگر کسی کی جان لے سکتے ہیں تو یہ انفرومیشن پوری قوم کو پوری دنیا کو دینے کے بعد کیا انہوں نے ساری دنیا کے لوگوں کے دشمنوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال دیں کیا پوری دنیا میں جو ٹوائلٹ کلینر بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو یہ بات پتا تھی کہ ٹوائلٹ کلینر سے صرف باتھروم نہیں چمکائے جا سکتے بلکہ کسی کی جان بھی لگی جا سکتی ہے کیا زہر استعمال کرنے کے بجائے ٹوائلٹ کلینر کا استعمال کیوں کیا گیا بشرا بی بی کی کھانے کے اندر یہ وہ سوال ہیں جو ہم بشرا بی بی سے جاننے کی کوشش کریں گے اگر بشرا بی بی کو مارا ہی جا سکتا تھا تو ہامند میر کے وہ زہر یا ہامند میر کے وہ ٹوٹکے کی استعمال نہیں کیے گئے جس میں اگر جھوتے کے اندر بھی کسی کی کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ بھی ایک مہینے کے بعد دنیا سے جا سکتا ہے اگر مارنے کے طریقے بہت سارے موجود ہیں تو پھر ایک محض سو روپے کا ٹوائلٹ کلینر کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی گئی کیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سادش ہے یہ سوال کا جواب بشرا بی بی خود بتائیں گی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوائلٹ کلینر کے تین کسرے سے کسی کی جان نہیں لی جا سکتی اگر کسی نے غلطی سے ٹوائلٹ کلینر کا اگر ایک چمج بھی پی لیا تو میرے خواہ سے اس کا فوری تیبی امداد اگر اس کو دی جائے تو وہ بھی اس کی بھی جان بچ سکتی ہے لیکن تین کسرے سے کسی کی جان نہیں جا سکتی شکریہ